ہائے ہائے مہنگائی مار گئی مہنگائی یہ ہے عوام کی دہائی ملک فرمے بسلے بیلوں میں بھاری اضافے کے خلاف عوام سراپ احتجاج ہے شہر شہر مظاہریں جاری ہیں گراشی، لہون، استانباد، پشاور اور کوئی جا سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں بھی بسلے بیلوں کے خلاف عوام کا پارہائی بل نظر آتش کر دیے شہریوں کا بسلے کے بھاری بھرکم بل جمع کرانے سے صاف انکار بسلے کے بیلوں کا احتجاجہ ناک بھی لکا دی عوام کا بسلے کے بیلوں میں سالے مانا ٹیکسز فوری واپس لینے کا مطالبہ تاجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی ملک فرمے بسلے بیلوں میں بھاری اضافے کے خلاف عوام سراپ احتجاج ہے شہر شہر مظاہریں جاری ہیں کراچی، لاہور، اسلامباد، پشاور اور کوئیٹا سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہیں ملتان میں بھی بسلے بلوں کے خلاف عوام کا پارہائی بل نظر آتش کر دیے شہریوں کا بسلے کے بھاری بھرکم بل جمع نہ کرنے کا اعلان بسلے کے بلوں کو احتجاجن آگ بھی لگا دی گئی عوام کا بسلے کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز فوری واپس لینے کا مطالبہ داجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں شوٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی ملک میں ہر جانب بجلی، مہگائی، گیس، ہر چیز کی دہائی ہے اس پر تفصیلہ جان لیتے ہیں جہاں زیب خٹک سے جو نوشہرہ میں موجود ہیں جہاں سے بتائیے گا نوشہرہ کے شہری احتجاج کب سے کر رہے ہیں کیا کیا مطالبات پیش کر رہے ہیں جی آج نوشہرہ کے علاقہ ریسالپورکینڈ میں سینکڑوں مشتہل مظاہرین نے نوشہرہ مردان روڈ جو انہیں بلاک کر دیئے مظاہرین نعرابازی کر رہے تھے حکومت کے خلاف کہ انہوں نے بیجے کے جو بل بڑھا دیئے یہ زندگی عجیرن کر دیئے میں زیادہ تر تاجر برادری اور مقامی سیاسی لوگ بھی اس میں شامل تھے میں اکثر یہ زیادہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل تھے اور تاجر یونین کے بھی لوگوں نے حکومت کے خلاف زبردست نعرابازی کی میں نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت نے یہ فوراں یہ بیجے کی زیادہ جی کی فیصلہ واپس نہیں لیا تو تین دن بعد موٹر وے بلاک کر دیں گے جی ویڈ صحیح جہانزیب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور کراچی اسلامباد ہر جگہ شہری سراب احتجاج ہیں کوئیٹا سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مہگائی کی ستائی ہوئی عوام بجلی کے بلوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے شہر شہر احتجاج ہو رہا ہے بل جلائے جا رہی ہیں شہریوں نے بجلی کی قیمت کم کرنے اور بلوں میں شامل بھاری ٹیکسز واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور مہگائی کے عوام ستائی ہوئے عوام بجلی کے بلوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے شہر شہر احتجاج ہو رہا ہے اور بل جلائے جا رہے ہیں شہریوں نے بجلی کی قیمت کم کرنے اور بلوں میں شامل بھاری ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے میری گزارش ہے نگران وزیراعظم صاحب سے خدا کے لیے یہ جو ٹیکسز نافذ کی ہیں گریبوں کے اوپر پھر فار ان کو واپس لیا جائے اور گریبوں کا رلیف دیا جائے ان سے یہ پوچھیں ہم کہاں سے دیچوریاں کریں پھر بولتے ہیں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں چوریاں ہوتی ہیں چوریوں پہ ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہوا ہے بجلی کا بھی اتنا زیادہ آگیا کہ گھر والے مجبور ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے آپ سکھڑی چھوڑ کے کام پہ لگ جا وہ ہماری پیسے دے یا بجلی کا بل دے احتجان ہے کرے کیا کرے انہوں نے مجبور کر دی آمی گھر سے باہر نکلنے پر ٹیارہ ہزار کے بل آیا بیاکار نگران وزیراسم نے بجلی کے زائد بلو پر نوٹس لے لیا ہے بجلی بلو میں اضافے پر انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس آج ہوگا وزارت بجلی اور تقریب کمپنیاں نگران وزیراسم انوار الحق کاکڑ کو بریفنگ دیں گی عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف دینے کے لیے مشاورت ہوگی ادھر وابڑا کے گریٹ سترہ سے بائیس تک افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھی جی جائے گی نگران وزیراسم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے ہنگام اجلاس طلب کر دیا اجلاس پر سارفین کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ رلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی دوسرے جانب وفاقی حکومت کا وابڑا کے گریٹ سترہ سے بائیس تک کے افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ سیکرٹری پاور نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسران کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی سیکرٹری پاور کے مطابق چوری کی مد میں لائن لاؤسز دو سو ایک ملین روپے تک پہنچ چکے ہیں اس کے لیے قانون بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کی جائے گی وزارت پاور کے مطابق پاٹا میں پانچ کروڑ جبکہ آزاد کشمیر میں چھ کروڑ پچاس لاغ بل ادا نہیں کرتے وزارت پاور کے مطابق کوئٹا کے انتیس ہزار سارفین ٹیوب ویل کا بل نہیں دیتے سیکرٹری پاور نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ حکومت کے رٹ کا مسئلہ ہے ہمارے کچھ اسٹاف کے لوگ بھی ملوث ہیں خدشہ ہے بجلی احتجاج فسادات میں نہ بدل جائیں کنوینر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے خدشات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بجلی بلوں میں فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل بہی آ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں میں بغاوت کا رجحان بڑھ رہا ہے عوام باغی ہوتے جا رہے ہیں ملک سے بلنا فرمانی اور افراد طرف تفریقی جانب بڑھ رہا ہے یہی حالات رہے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنیں گی سارا بوجھ گزشتہ ستر سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئیں اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں اور جس طرح محضب دنیاوں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عوضہ چھوڑتا ہے اس وقت پاکستان میں معاشی بہران ہے لیکن معاشی بہرانتے زیادہ پاکستان میں اصل بہران نیت کا بہران ہے پاکستان میں فیننشل بینکرپسی سے زیادہ مورل بینکرپسی ہے اس وقت بلو میں بجلی کے بلو اور نرخوں میں جس خدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے اب وہ عوام اور برخصوص میڈل کلاس اور نسلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے اور اب رکھ کریں گے ملتان کا ملتان میں بھی بجلی بلو کے خلاف عوام کا پارہ آئی ہے بل نظریاتش کر دیئے گئے شہریوں کا بجلی کے بھاری بھرکم بل جمع نہ کرانے کا اعلان بجلی کے بلو کو احتجازن آگ بھی لگا دی اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے حامید چوہتری سے حامید ملتان کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل اس وقت میں غلہ غدام چوک پر موجود ہوں ملتان شہر بھر میں احتجاز کا سلسلہ جاری ہے میپکو کی جانب سے جو اوور بلنگ کی جاری اور جو نجائز ٹیکسیز لیے جارے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ میپکو کی جانب سے اتنے زیادہ ٹیکسیز لیے جارے ہیں جتنا بل نہیں ہوتا اتنے ٹیکسیز لگا دی جاتے ہیں جس کے خلاف ملتان شہر بھر میں احتجاز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج صبح سے پہلا احتجاز غلہ غدام چوک پر کیا جارا ہے اس کے بعد جو ہے تاجروں نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر یہ جو بجنی کے بلوں میں اضافی اس ٹیکسیز لیے جارے ہیں یہ واپس نہیں کیا جاتے تو وہ ملک گھیر احتجاز کا سلسلہ شروع کر دیں گے اسی طرح جو ہے گلشن مارکیٹ میں چھام پانچ بجے جو ہے تاجروں نے ایک بڑے مظاہرے کا احتمام کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم مارکیٹیں بند کر کے دو گھنٹے جو ہے مارکیٹیں بند رکھیں گے اور پھر گھنٹے مارکیٹ چھوک میں جو ہے احتجازی مظاہرہ کیا جائے گا مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو نجائز ٹیکسیز لیے جارہے ہیں میپکو کے بلوں میں وہ واپس لے جائیں آور بلنگ جو کی جارہی وہ ختم کی جائے اس وقت جو ہے غلہ غدام چھوک پر جو وہاری روڈ ہمین اس کے اوپر ٹائر چلا کر احتجازی مظاہرہ کیا جارہا ہے مظاہرین جو ہے غومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جارہی ہے میپکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی جارہی ہے مطالبہ صرف یہی ہے کہ جو نجائز بل لیے جارہے ہیں جو آور بلنگ کی جارہی ہے کیونکہ تیس دن کا بل آنا ہوتا ہے لیکن جو ریڈنگ کی جاتی ہے وہ پینٹیس سے سینٹیس چالیس دن تک کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ سلسلہ بند کیا جائے اور لیے کی تحصیل کہ روڑ لال ایسن میں مہنگائی کے ستائے نوجوان کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ون فائی پر پکار پر پولیس مسیحہ بن گئی ڈی پیو راشن لے کر شہری کے گھر پہنچ گیا ہے مزی جانتے ہیں ارشاد حسین کس رپورٹ میں بستی درگانی کا رہائشی شبیر اپنے بچوں کو بھوک سے بھی لگتا نہ دیکھ سکا اسے اور تو کچھ نہ سوجی پولیس سے ون فائی پر کال کر کے مدد کی ترخواست کر دی اطلاع ملنے پر ڈی پیو آسود رحمان نے فوری ایکشن لیا اور راشن لے کر ٹیم کے ہمراہ شبیر کے گھر پہنچ گئے کھانے پینے کا سامان دے کر بھوک سے تڑپتے ننے معصوم بچوں کے چہرے کھل اٹھے وہ ایک کمرے کے اندر تھے اور چوٹی و چار پائیاں مزدوری کرتے تھے لیبرر تھا اس کے آنکھوں میں آسود تھے بچوں کی بہت بری حالت تھی تو ہم نے ان کو راشن دیا وہ بہت خوش شک ہوئے شبیر اور اس کے اہل خانہ نے فوری مدد کرنے پر ڈی پیو کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائے دیں جبکہ اہل علاقہ نے بھی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ارشاد حسین ایکسپریس نیوز کروڑ لال ایسن لیا آگے بڑھتے ہیں دریہ ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے کا سلام ہے پانی قریبی عبادیوں میں داخل نشبی علاقے کئی کئی فٹ زیر آب آگئے فتو والا چک سے بند ٹوٹنے پر پسے ہوئے افراد کو تحال ریسکیو نہ کیا جا سکا جبکہ میلسی سائفن ہیڈ ورکس پر بھی پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری دو لاکھ یوسک کے قریب پانی کا ریلہ بورے والا سے گزر رہا ہے جس سے ایک سو چالی سے زائد دہات موضاجات اور بستیا متاثر ویہاڑی میں دریائے سلتوج میں اونچے درجے کے سلاب کے باعث سینکڑوں دہات زیر آب آگئے سلاب متاثرین کھولے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے خیبر پختوخہ میں زمنی بلدیاتی اندخابات کے لیے میدان سرچ گیا ہے اکیس اسلا کے پینسٹھ ویلیج اور لیور پوڈ کانسلز کی متعدد خالی نشستوں پر پولی کا عمل جاری ہے اکیس اسلا میں پشاور نشہرہ چار سدہ خیبر مردان کوہار بنو لکی بروت دیائے خان ٹانک ایبٹ آباد اور دیگر علاقے شامل ہیں اس پر تفصیلہ جان لیتے ہیں ویسال یوسف زئی سے ویسال اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں سرڑی زئی بالا پشاور میں جہاں پر آج جو زمنی انتخابات ہیں نیبر ہڈ اور ویلیج کونسل ہڈ کے لیے اس کے حوالے سے آج انتخابات صبح آٹھ بجے سے شروع ہیں خیبر پختنخواہ کے ایکیس ازلا میں آج یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور پین ساٹھ ویلیج اور نیبر ہڈ کونسلوں کی خالی نشستوں پر یہ بلدیاتی انتخابات آج صبح سے جاری ہیں ایک ساو ان ساٹھ پورنگ سٹیشن کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکیس ازلا میں پشاور نو شہرہ چار سدہ خیبر مردان کوہار بنو لکی مرور دیائی خان مانسیرہ بٹرگام تورغر سوات شانگرہ ملکان دیر آپر اور دیر لور میں باجوڑ میں یہ پین ساٹھ ویلیج اور نیبر ہڈ کونسل کے انتخابات آج صبح سے جاری ہیں زمنی ایکشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور جو جو کل دو ساو پین ساٹھ پورنگ سٹیشن ہیں جن میں ایک ساو دو مردانہ اور ایٹی نائن زنانہ اور پین ساٹھ مشترکہ پورنگ سٹیشن ہیں اس طرح تین لاکھ پچیسٹی ہزار آٹھ سو پین تیس اوٹر اب ناہ حق رائدہ ہی استعمال کریں گے